اسلام علیکم بچو پہلے ایک بند ہے پھر ہم اس کی تشریف پڑھیں گے پھر دوسرا بند پڑھیں گے تو پہلا بند اس کا ہے کیا جان ہی کس خیال میں گمتھی وہ بہ گناہ نورِ نظر پہ دیدہِ حسرت سے کی نگاہ جنبش ہوئی لبوں کو بری ایک سرد اح لی گوشہ ہائے چشم سے عشقوں نے رکھ تیرا چہرے کا رنگ حالتِ دل کھولنے لگا ہر موے تن زبان کی طرح بولنے لگا یعنی اس کا بند جو ہے اس نظم کا مسدس کی صورت میں ہے یہ رام چندر جی جب ماں سے ربست لیتا ہے یہ بند باس گئے تھے جب کوئی باپ نے ان کو بند باس دیا تھا چودہ سال کا تو اس وقت کہی ہے رامائن کے ایک سین میں سے لیا گیا ہے تو اس بند کی میں تشریف کرتی ہوں یہ بند رامائن کے ایک سین سے لیا گیا ہے اس بند میں چک بست یعنی اس کی لکھنے والے ہیں نظم کی چک بست کہتے ہیں ماں نے حسرت بری نگاؤں سے اپنے بیٹے کو دیکھا اپنے لال کو دیکھا وہ بچاری نہ جانے کیا سوچ رہی تھی اس نے ایک سرد احل یعنی ایک تھنڈی آن سانس بری تھنڈی اح بری اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اس کے چہرے پر اس کے دل کے حالات ظاہر ہونے لگے جسم کا ایک ایک بال کھڑا ہو کر زبان بن کر دل کا حال بتانے لگے یعنی اس کا جسم لرز گیا تھا جب وہ اپنے بیٹے کو اپنے آپ سے جدا کر رہی تھی بیٹے کو رکھ ست کر رہی تھی تو اس کے جسم کے ایک ایک بال کھڑا ہو کر اس کے دل کی بات کو زبان کے ذریعے حال بتا رہا تھا دوسرا بان ہے آخر اسیر یاس کا کفل دہن کھلا واتھا دہان زخم کے باب سخن کھلا ایک دفتر مظالم چرخے کہن کھلا افسان ایش دائد رنجوہ سکن کھلا درد دل قریب جو سرف بیان ہوا خون جگر کا رنگ سکن سے آیا ہوا اس بند کی تشریح اس طرح ہے چک بست کہتے ہیں کہ آخر مایوسی اور اداسی کے سمدر میں ڈوبی ہوئی ماں یعنی اپنے بیٹے کو رفصت کرتے ہوئے جو اس کے اندر اداسی تھی یا مایوسی تھی اس کے سمدر میں ڈوبی ہوئی ماں نے اپنے مو کا تعلق کھولا یعنی اپنی زبان کھولی اپنے دکھ اور درد کی کہانی بیان کرنے لگی جو کچھ اس کے دل میں تھا وہ اپنے بیٹے کے سامنے بیان کرنے لگی درانے آسمان کی ظلموں کا ایک دفتر کھول دیا یعنی اس کے اندر جو کچھ تھا بڑا ساری نکالی اس نے جو کچھ تھا اپنی بیٹے کے سامنے بیان کیا اپنی پریشانی اس کی بات چیت سے اس کے جگر کے خون ہونے کا بیان زائر ہونے لگا جو وہ باتیں کرے تھی اس سے لگتا تھا کہ اس کے خون جگر کا جو اس کو جو صدمہ پہنچا تھا جو دفت پہنچا تھا وہ سب کچھ زائر ہونے لگا تیسرا بند ہے اس کا سن کر زبان سے ماں کی ایک فریاد درد خیز اس خستے جان کے دل پہ چلے ہم کی تیغ تیز عالم یہ تھا قریب کی آنکھیں ہوں عشق ریز لیکن ہزار زبط سے رونے سے کی گریز سوچا یہی کے جان سے بے کس گزر نہ جائے ناشاد ہم کو دیکھ کے ماں اور مر نہ جائے چک بست کہتے ہیں کہ رام چندر جی نے جب ماں کی درد بری فریادیں سنی ماں کی زبانیں جب اس کی درد بری کہانی سنی تو ان کے ٹوٹے ہوئے دل پر رموں کی تیز تلوار کی چوٹ لگی یعنی گموں کی گموں کی چوٹ لگی جیسے تلوار کی تیزدار سے چوٹ لگتی ہے ان کے یہ حالت ہو گئی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے والے ہی تھے لیکن انتہائی زبط کر کے رونے سے پرہز کیا یہ سوچ کر آنسو روک لیے کہ مجھے روتا دے کر بیچاری ماں مار جائی گی یعنی ان کو آنسو آنے لگے تھے انہوں نے جب ماں کے موں سے اس کی اپنے درب پر یہ کہانی سنی فریاد سنی تو اس کو آنسو آنے والے تھے رونے والے تھے یعنی اس کو پرداشت نہیں کر پاتے لیکن انہوں نے زبط کیا اور اپنے آنسو روک لیے آنسو اس لیے روک لیے کہ اگر مجھے روتا ہوا ماں دیکھے گی تو وہ میرے آنسو دیکھ کر ہی مر جائی کہ مجھے دکھی دیکھ کر وہ اسی جیتے جاگتے ہی مر جائی چوتھا بند ہے اس کا کہتے تھے لوگ دیکھ کے ماں باپ کا ملال ان بے قصوں کی جان کا بچنا ہے اب محال ہے کبریا کی شان گزرتے ہی ماہ سال خود دل سے درد ہجرکا کرتا گیا خیال ہاں کچھ دنوں تو ماتم ہوا کیا آہر کو رو کے بیٹھ گئے اور کیا کیا جک بست کہتے ہیں کہ ماں باپ کی غمزدہ حال دے کا لوگ کہتے تھے کہ اب ان بیچاروں کی جان بچنا مشکل ہو گئی ہے لیکن خدا کی قدرت اور خدا کی شان دیکھو اور اس کی رحمت سے سال اور مہینے گزر گئے ان کے دل سے خود بخود ہی بیٹے کی جدائی کا خیال کم ہوتا گیا پہلے تو کچھ روئے پیٹے اور آخ آوزاری کرتے رہے آخر کر سبر کر کے چپ ہو گئے یعنی ان کی دل انہوں نے اپنے دل پر پتھر باندھ لیا سبر کر لیا پانچوہ بان ہے اس کا اکثر ریاض کرتے ہیں پھولوں پہ باغ باغ ہے دن کو دو پر رات کو شبنم انہیں گران لیکن جو رنگ باغ بدلتا ہنہ گہا وہ گل ہزار پردوں میں جاتے ہیں رائے گا رکھتے تھے جو عزیز انہیں جان کی طرح ملتے ہندہ ستیہ سبو برگے ہزار کی طرح چک بست کہتے ہیں کہ جس مالی باغ میں محنت کر کے پھول لگاتا ہے یعنی مالی بڑی محنت کرتا ہے ریاض کرنا کماتا ہو گیا محنت کرنا محنت کرتا ہے پھول لگاتا ہے دن بار کی دوپ سے بچاتا ہے ہر طرح سے باغ کی خفاظت کرتا ہے لیکن اچانک ہی جب آسمانی آفت گبتی ہے یا کبھی بادل آتا ہے طوفان آتا ہے ہوا آتی ہے تمام باغ اجڑ جاتا ہے تمام باغ بیران ہو جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے اس بچائرہ کی ساری محنت رائے گاں ہو جاتی ہے یعنی ساری محنت اس کی جو اس نے کی ہوتی ہے ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے جن پھولوں کو مالی اپنی جان سے عزیز رکھتا تھا یعنی پیار کرتا تھا آپ ان کے اجڑنے پر افسوس کر کے ہاتھ ملتے ہیں پھر افسوس کرتا ہے اور اپنے ہاتھ ملتے ہیں یعنی افسوس کرتے ہیں چھٹا باندس کا اپنی نگاہ کر میں کارساز پر سہرہ چمن بنے گا وہ ہے مہربا اگر جنگل ہو یا پہاڑ سفر ہو کہ ہر حضر رہنا نہیں وہ خالی سے بندوں کے بے خبر اس کا کرم شریک اگر ہے تو غم نہیں دامان دشت دامن مادر سے کم نہیں چک بس اس نظم کی آخری باند میں کہتے ہیں کہ رام چندر جی ماں سے رکھنا انہوں نے اپنے آپ کو تسلیل پر تسلیل دی چک بس کہتے ہیں کہ جب میں نے تو اپنا تمام ترمدار خدا کے بروس سے رکھ دیا یعنی رام چندر جی نے کہا اپنی ماں کو تسلیل دی کہ میں نے سب کچھ اپنے خدا پر بروسہ کیا ہے سب کچھ اسی پر دارمدار رکھا ہے میرے لئے جنگل بھی باگ کی ماند ہے یعنی میں جنگل میں بنبال چاہ رہا ہوں وہ بھی مجھے باگ لگے گا اگر مجھ پر خدا کی بخشے شریع اگر مجھ پر خدا رحم کرے تو وہ جنگل بھی میرے لئے باگ ہے خدا ہر جگہ انسان کی حالت کو دیکھتا ہے انسان چاہے جنگل میں رہے جمن میں رہے جہاں رہے خدا کی نظر اس پر انسان پر رہتی ہے وہ کبھی بھی کسی کی حالت سے بے خبر نہیں رہتا یعنی خدا کبھی بھی کسی انسان کی حالت سے بے خبر نہیں ہوتا اس کو ہر چیز کی خبر ہوتی ہے ہوا جنگل میں ہو یا پہاڑ پر سفر میں ہو چاہ گر میں قیام پذیر ہو اگر ہم پر خدا کی مہربانی ہے اگر خدا مہربان رہے تو ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں اگر ہم پر اللہ مہربان ہے تو ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں کرنی چاہیے کون کہتا ہے رام چندر جی ہمارے لئے جنگل کا دامن ماں کی گودی سے کم نہیں دونوں ہمارے لئے جکسان ہیں دونوں ہمارے لئے ایک جیسے ہیں اب اس نظم کے کچھ سوال ہیں پہلا سوال ہے رام چندر جی کو دیکھ کر اس کی ماں کیوں رونے لگی یعنی جب رام چندر جی بنباس جا رہے تھے تو ان کی ماں نے ان کی طرف دیکھ اور کیوں رونے لگی جواب اس طرح ہے رام چندر جی کو دیکھ کر اس کی ماں اس لئے رونے لگی کیونکہ اس کا بیٹا اس سے جدہ ہونے والا تھا رام چندر جی چودہ سال کے بنباس کیلئے جا رہے تھی دوسرا سوال ہے رام چندر جی نے ماں کا حال دیکھ کر آنسو کیوں روک لیے رام چندر جی نے ماں کی خراب حال دیکھ کر آنسو روک لیے وہ سوچنے لگے کہ اگر میں آنسو بہوں گا تو وہ بچیری مجھے دیکھ کر ہی مر جائی گی مجھے دکھی دیکھ کر ہی مر جائے گی تیسرا سوال ہے اس کا خلاصہ لکھی اس کی ضرورت نہیں ہے ہم نے اس کی تشریح پڑھی تو وہی ہے اس کا حال چوتھا ہے شاعر کا حوالہ دے کر سیکھ و سبا کے ساتھ انشار کے وزاد کرے کہ آپ نے پیشے سے پڑھ لیا ہے تو اسی کی تشریح ہے اس کے بعد ہے پانچمہ سوال ہر مویتن زبان کی طرح بولنے لگا یہ ایک مصرہ ہے اس مصرے کے ذریعے شاعر کیا کہنا چاہتا ہے اس مصرے کے ذریعے شاعر کہنا چاہتا ہے کہ ماں درد و غم سے اس قدر چور تھی رنجوہ علم میں اس قدر مبتلا تھی کہ ماں کا ایک ایک انگ اس غم کی داستان بیان کر رہا تھا چھڑا سوال ہے فارسی میں مرقبات بتانی کے لیے زیر زیفت کا کام دیتی ہے ایسے مرقبات میں مزافیلے اور مزافیلے بعد میں آتا ہے اس کے لئے اگر ہم اس کو فارسی زبان میں استعمال کریں گے تو زیر لگتی ہے جیسے یہاں ہے خون جگر خون جگر اس کے لیچے زیر لگے گا تو خون جگر بن گئے خون جگر کا معنی ہے جگر کا ہون کا جو ہے یہ اضافت ہے حروف اضافت ہے حال دل جو کا جو ہے یہ زیر کا کام دیتا ہے حال دل دل کا حال کا یہاں لگایا یہاں زیر حال دل لکھیں گے تو یہ ہوگا دل کا حال دامان مادر یعنی ماں کا دامان درد حجر جدائی کی تکلیف شکریہ